اسلام علیکم پچھلی طب ہم نے دسکس کیا تھا کہ کیسے پھری اور پھری الیکشن قائن اکار کیا جائے اور ہندستان میں کیسے الیکشن ہوتے ہیں الیکشن یہ بھی ہم نے پڑھا تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے رول آف الیکشن کمشن تو جہاں تک الیکشن کمشن کی بات ہے اس کا کیا رول ہے ایسے الیکشن کا نکات کیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑی سی جانکاری دے گی تو بہت سالوں سے پہلے تو الیکشن کمشن کا یہ رول رہا ہے کی ایک خضرناک جس کو ہم کہیں گے ایک بہت ہی کومنڈریبل جاب جس کو ہم کہیں گے جس کا مقصد الیکشن کا کرانا ہے وہ نبا رہا ہے تو الیکشن کمشن نے ایک امپارشل اور طریقے سے یا انبیاسر طریقے سے الیکشن پروسس کو الیکشن پروسس کی سنٹیٹی کو مینٹین کیا ہے اور الیکشن اس کا انکات کیا ہے تو جہاں تک آج کی ہم بات کریں گے تو الیکشن کمشن جو ہے وہ پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ اور ایسرٹو ہے یعنی کہ پوری طرح سے اس کا کسی پیتار مدار نہیں ہے تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمشن کے جتنے بھی پاورز ہیں ان کو بھی بڑا دیا گیا ہے سو یہ نہیں کہ میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ الیکشن کمشن جو ہے انڈیان ایلیکٹورل پروسس میں اس کا اس کی جو پاورز ہے یا اس کی جو اثرات ہے اس کو پوری طرح سے ایسے بنایا گیا ہے کہ اس کا الیکشن پروسس جو ہے وہ آسین طریقے سے کام کر رہا ہے سو آج تک اگر ہم بات کریں گے تو لگ بگ پندرہ لوگ سبا الیکشنز ہوئے قریب کم ہو بھیش اور بہت سے سٹیٹ ایلیکشنز بھی ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کبھی کو بھی بائی ایلیکشنز بھی ہوئے ہیں تو ان سبوں کو الیکشن کمشن نے بہت ہی اچھی طریقے سے نبایا ہے تو کبھی کوار الیکشن کمشن کے سامنے کہیں ایسے بھی حالات پائدے ہوئے ہیں جہاں کہ اس کو بہت سے خطرناک سٹیٹ رو میں جیسے کہ نیکس لائٹ سٹیٹس ہیں یا ملٹنٹ مومنٹس جہاں پہ کئی سٹیٹ رو میں ہے تو وہاں پہ بھی الیکشن کا انعقاد الیکشن کمشن نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیا ہے تو یہاں میں اگر ذکر کروں گا کہیں سٹیٹ کی جہاں پہ ملٹنسی ہے مثلا آسام میں ہے یا جمعہ کشمیر میں ہے جارکھر میں ہے پنجاب میں ہے چھہیز گار کا ہم ذکر کر سکتے ہیں اور کہیں کہیں ایسے سٹیٹس پہ ہے جہاں پہ کومنل ریڈز بھی ہوئے تھے ہیں جیسے کہ گجرات میں گجرات الیکشن ٹو تھا تو الیکشن کمشن کے سامنے آئیسے سٹیٹوں کا الیکشن کرانا بہت ہی ایک چیلنج سا ہوا ہے جیسے کہ ہم گودرہ انسیڈنٹ کی بات کریں گے تو کہیں کبار گجرات میں اس سبولی کا الیکشنرز کو بہت دفعہ پوسٹ فون بھی کرنا پڑا ہے تو بید میں کہیں سپریم کول کی الیکشن کمشن کو ڈیریکٹ کرتا ہے کہ کہاں پہ کس طریقے سے یا کس وقت میں ہم آپ کو الیکشن کرانے چاہیے تو یہ الیکشن رول آف الیکشن کمشن کا میرے کہنے کا ابھی مطلب ہے کہ الیکشن کمشن کا رول بہت ہی کاموبیش نیوٹرل ہی رہا ہے تو اور حالانکہ کئی چیزوں کئی مشکلات کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ الیکشن کمشن کا رول بہت ہی پازٹ ہو رہا ہے انڈیپینڈنٹ رہا ہے اور حالانکہ کئی سیٹیٹر میں اس کو کئی چیلنجز کا سامنا بھی ہے تو لیکن پھر بھی یہ الیکشن اپنے مکشن میں کامیاب رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ رول آف الیکشن کمشن کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک چیز کا اور میں ذکر کروں گا وہ یہ ہے کہ تو جیسے کہ ہمارے یہاں پہ دو طریقوں کا الیکشن دو طریقوں سے الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے تو اگر ہم ایک طریقے کی بات کریں گے جو ہم اپنا رہے ہیں that is ایک پی ٹی پی سسٹم آف الیکشن تو یہاں پہ اس سسٹم میں مائنارٹیز جو ہوتے ہیں ان کو ڈس ایڈونٹیز یعنی کہ ان کے کنڈیٹوں کو ڈس ایڈونٹیز ہو رہا ہے کیونکہ یہ ایک سیڈی سی بات ہے کہ کامیاب اسی کنڈیٹ کو قرار دیا جا رہا ہے جو کنڈیٹ زیادہ ووٹس لے گئے تو ظاہر سی بات ہے اگر کسی جگہ پہ مائنارٹیو میں سے کنڈیٹ اٹھ لے گا تو مائنارٹی اپوزٹ کو بوٹس ڈالے گا تو اسے حساب سے مائنارٹی کنڈیٹ جو ہوتا ہے اس کو اس کی ہار ہوتے ہیں تو یہ ہم کہیں گے کہ وہ اس ایڈونٹیز سوڈیس ریز فیرز دیکھ اپرا سوشل گروپس میک گو انڈرپریزنٹی انہیں اس سے کیا ہوتا ہے جو مائنارٹیز کنڈیٹ ہوتا ہے یا مائنارٹیز جو ہوتے ہیں ان کو ریپریزنٹیشن تھی طرح سے نہیں مل پا رہی ہے سو ہماری جو پریمورس افغان اسٹریوشن ہے وہ اس پرابلم جو یہ پرابلم ہے کہ مائنارٹیز کا مسئلہ وہ اس پرابلم سے بہت ہی آگا ملتب وہ اچھی طریقے سے آگا اس چیز سے تھی آہ تو لیکن ان کے سامنے یہ مشکل ہی رہا ہے کہ وہ اس کا حل نکال سکے آہ لیکن اس چیز کو اس ایشو کو آہ بہت ہی آہ زائیون سے بہت ہی انگل سے دیکھنا پڑ سکتا ہے سو تو کان ایشوشن میں کئی بار بھی اس چیز کا ذکر کیا رہا ہے تو مسلم کا ایشو اٹھایا گیا ہے یہاں کہیں پہ گورنمنٹ میں آہ کانسیپٹ آک سپریٹ ایلکٹوریت کی بات کی گئی ہے یعنی اس سسٹم میں کیا ہے کہ ریپریزیمٹیشن پارے پٹیکولر کمیونٹی آہ در وز ایلیکٹیڈ بائی ممبر سف آن اس کمیونٹی یعنی کہ اگر کسی کنڈیر کو اٹھنا ہوگا الیکشن کہیں جاگا کرانے ہوں گے تو اسی کمیونٹی سے آہ وہ ملو بھوڑ بھی دال سکتے ہیں اور اسی کنڈیر سے کنڈیر سکتا ہے ادھر ہی تو سسٹم واس کانسیٹیوٹ انسیوٹیوٹ بائی فریم اور سف اور انڈیر کانسیٹیوٹ وہاں پہ کانسیٹر کیا گیا ہے پالسی آہ ریزرور گیا ہے جیسے کہ ہم ایسی ایسی کی بات کریں گی یا وومنز کی بات کریں گے تو مقصود رکھی گئی ہے کئی کانسیٹر کو تاکہ وہاں پہ ان جیسی جو جن کو ہوا ہے یعنی جو کارٹے میں رہے ہیں ان کنڈیر اس کو وہاں پہ یا جو بلانگ کرتے ہیں ایسی ان